محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں کیونکہ امن کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اب بلا تخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مقرر زیشان فاضل نوجوان حضرت مولانا ایت شام الحق صاحب آب بپال الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم یتخیز ولدہ ولم یکل لہو شریقن فی الملک ولم یکل لہو ولی یم من الزل وکبیر وکبیر تکبیر اشہد واللہ ایلہ اللہ واخدہ واخدہو واخدہو لا شریق لہ ونشہد انہ محمدن عبدو ورسول اللہ 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 صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبرک وبرک ثم صل علی اللہ ہم انفعنا بما علمت لگنا وعلا وعلا اللہ ما ینفعنا وزیدنا علماء سب�ل اللہ السمیئر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولئے کا حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا لو دامن تھام صحابہ کا گار طلب ہے تجھ کو جنت کی گار طلب ہے تجھ کو جنت کی پکڑ لو دامن صحابہ کا سامین محترم اللہ پاک دی حمد و سنہ نبی کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام توبات میرے تو قبل خطیب الہسانی حضرت مولانا کاری محمد اکرم زاہد صاحب کتاب فرمارا سنہ اسٹیج تے فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا عبد المننہ راست صاحب تشریف فرمانے خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عطیق الرحمن طاہر صاحب آپ کاموں کی اور دیگر علماء اکرام تشریف فرمانے آپنی اپنی باری تے انشاءاللہ خطابات فرمانگے اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات آج دی میری اور توڑی ملاقات نو قرآن و حدیث دی اس مجلس محفل عظیم الشان کانفرنس نو میرے توڑے واسطے اور خصوصا جنہ دوستہ نے شاتھیاں نے آج دی کانفرنس دا احتمام کیتا ہے اللہ پاک سب واسطے قبول فرما کے نجات دادریہ اور شبب بنائے سامائل نے محترم نجات واسطے دو چیزان دا ہونا ضروری ہے ایک ہے ایمان عقیدہ اور ایمان اور دوسرا ہے عمال سالحہ قرآن و حدیث دے مطالعہ تو اے بات ملوم دیئے کہ نیک عمل کرن تو بھی پہلے اپنے عقیدے دی اصلاح کرو جنہ چیزان دا تعلق عقیدہ اور ایمان دے نالے اونا دی اصلاح عمال تو پہلے کرنی ہے عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ نو ماننا اکیلا ماننا او دی ذات اور صفات دے اندر کسے نو شریک نہ ٹھہرانا دوسرے نمبر دے میرے ارتواتے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دا نبی اور رسول تسلیم کرنا آپ دی خدمِ نبوتِ ایمان رکھنا نبی علیہ السلام دی اتباع فرما برداری کرنا آپ دی سنت نو اپنانا بدعاد کلوں بچنا اور نبی علیہ السلام دی ذاتِ پاک نال ہر چیز دے نالوں زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت کرنا ایسے طرح نبی علیہ السلام دی آل آپ دی اولاد آپ دی اہلِ بیدنال بھی محبت کرنا ایمان ہے جیس دل دی امدر اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر اسلام دی محبت نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور جی دے دل دی امدر آپ دے اہلِ بید دی محبت نہیں وہ بھی مومن ہو سکتا تیسے نمبر دے آپ دے ازواجِ متحرات آپ دے صحابہِ کرام جیس طرح آپ نال محبت کرنا آپ دے ایمان لے ہونا ضروری ہے اس طرح انہ نال محبت کرنا بھی ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے انسار صحابہ لا يحبکم الا مومنن و لا يبغدکم الا منافقن اے میرے انسار صحابہ تو انل او ہی محبت کرے گا جو مومن ہوئے گا اور تو انل او دشمنی کرے گا جڑا منافق ہوئے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے بارے بھی آپ نے فرمایا لا يحبوکا الا مومنن و لا يبغدوکا الا منافقن حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ دے بارے آپ نے فرمایا اللہم انی احبوہما فاہبہما اسے طرح حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے بارے بھی فرمایا اللہم اے دن الپیار کرنا تو ہی اے دن الپیار کر اور جڑا اے دن الپیار کر دے تو اے دن الپیار کر حضرات اے عقیدے دیں بات آنے اسی اہل حدیثہ ساڑھا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ جنتی نے السحابہ تکلہم عدول تمام صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ من اجمعین عادل نے اور دنیا دیمدر نبی علیہ السلام تو بات امبیات و بات ممتاز ترین اگر لوگ نے تو نبی علیہ السلام دے صحابہ اور آنے بیعت نے حضرات اللہ پاگ نے جڑی جنت بنائی ہے نا بڑا خوش قسمت انسان ہوئے گا جنہوں اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرنگے دعا کرو اللہ سنو سارے انو جنتی بنائے اور جنت دیمدر جدو جنتی جنتمدر چلے جانگے خوش ہونگے مالک کائنات فرمانگے کوئی عرصہ چاہیے دیجئے کہنگے یا اللہ انہ کوئی تساں دے دیتا ہے ہون کسی چیز دی ضرورت اور گنجائس نہیں تو رب العالمین آخری توفہ اپنے جنتی بندیاں اور مہمانہ نو جڑا دینگے نا وہ فرمانگے میرے جنتی بندیوں آج توں بعد میں تو آڈیتے اس طرح راضی ہو گیا کہ کدی میں تو آڈیتے نراد ہونگا اور قرآن کیلہ وَرِسْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر سب تو بڑی نعمت اللہ دی رضا ہوئے گی تے صدقے جاواں جنتیاں نو اے رضا مندی دا ساٹھی فقیر جنت جا جا کے ملنا ہے میں نبی علیہ السلام دے صحابہ تو قربان جاواں رب العالمین نے اپنی رضا مندی دے ساٹھی فقیر نبی علیہ السلام دے صحابہ نو دنیا جاتا فرما دیتے فرمایا الہ العالمین نے رضی اللہ عنہم وَرَزُوَانُ نبی علیہ السلام دے صحابہ اے اللہ تے راضی ہو گئے اللہ انہ تے راضی ہو گئے اولائی کا حزب اللہ اور لوگوں بڑیاں بڑیاں جماعتہ نے بڑے بڑے گروہ نے کوئی کسی دی جماعتے کوئی کسی دی جماعتے کوئی کسے دا گروہ پہ کوئی کسے دا گروہ ہے اپنے اپنے لیڈر دے سارے نعرے مار دے نے فرمایا اولائی کا حزب اللہ اللہ انہ حزب اللہ ہم المفلحون نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ دا لسکر نے اللہ دی جماعت نے اللہ دا گروہ میں تے خبردار اللہ دا گروہ ہی کامیابیاں پانوالا ہے کیا تے اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئِ اُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَطَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئے لَامْ اور قَدْ دَبَلْ تحقیق واسطے لفظ بجو جو ڈبل پوچھتا نہیں ہوندی ہے دبل اللہ نے تحقیق طرح ارشاد فرما دیتا ہے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا کائنات دے لوگو البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئے اونا مومنا دے جنا درخ دے تھلے بے کے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دے بیعت کی تھی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تے رب نے جان لیا اونا دے دلانویچ کیے اللہ نے اونا دے ایمان نو خوب جان چے آئے میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر اسلام دے صحابہ دے ایمان دی گواہی فی دیتیے اور لوگو اور سارے مومن اور انہیں اچھے مومن کہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اونا دے ایمان دیا گواہیاں دے دیتیاں میں فرمایا اولائی کا ہم المومن حق کا لہم مغفرات ورزق کریم اے نبی علیہ السلام دے صحابہ سچے مومن اور جدو اللہ نے قرآن میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نازل فرمایا ہے قرآن چے کئی دفعہ اللہ نے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو کہکے بلایا ہے تے کعبہ دے رب دی قسم گلہ والا والے ہو ارتا گرتو آنو والے ہو منو درہ دسو اس وقت مومن کون نے جنانو قرآن نے خطاب فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اوہ ایمان والے کون سن میرے تیرے محبوب پیغمبر اللہ اسلام دے پیارے صحابہ اور انہی عزمت والے انہی سان والے اور انہی چنگے ایمان والے منو ایک کرواید یاد آگئی ہے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ان اللہ ناظرہ الہ قلوب العباد جہتو رب العالمین نے کائنات بنایا ہے رب نے اپنی مخلوق دے دل وے کے فواجہ دا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ قلوب العباد رب نے ساری کائنات چو اگر اعلیٰ دل نظر آیا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن نظر آیا ہے اور میرے اللہ اہمِ طریفہ نہیں کر دے اللہ فرما دے میں فبیمار رحمت من اللہ لنت لہم ولو کن تفز غلیز الکرب لنفز من حول اک فعف انہم وستغف اللہم وشاور ارہم فی الامر فائدہ عزم تا فتو کل اللہ ان اللہ یو حب المتوق لین رب العالمین فرما انہیں سونے اللہ دی خاص رحمت دوسری اپنے یار ساتھی واسط بہت زیادہ نرم یہ تو اڈا دل شخ تو زبان کڑوی کوئی تو اڈے لاکے نہ ٹھہر دا میرے پیغمبر اسلام دے دیل دیا طریفہ اللہ دا قرآن کر رب نے دل وکھے ساری کائنات و آلہ دل میرے محبوب پیغمبر اسلام دا نصر آیا فابت آسا اللہ برسالت ہی اللہ نے اپنی خاص نبوت رسالت واسط میرے پیغمبر اسلام دا انتخاب فرمایا سن نظر الہ قلوب ال عباد اللہ نے دوبارہ لوکان دے دل وکھے اور ساری کائنات دے نیچو اگر سب تو آلہ دل نظر آئے آمین دل جناب محمد صلی اللہ وسلم دے صحابہ دے نظر آئے ساری کائنات ستھے دل ساری کائنات آلہ دل مسلم دے آمد دی روایت نبی علی اسلام دے صحابہ دے نظر آئے فجاء اللہ ہم وزراء نبی یہی کعباد رب دی کشم اٹھا کہ حدیث دے الفاظ نے میرے رب نے جدو مصطفی صحابہ دے دلانو وکھیا امدانو ساری کائنات چوان نا پایا نبی دے یارانو مصطفی دا وزیر بنا دیتا نبی دے یارانو مصطفی دا وزیر بنا دیتا اے انتخاب بھی میرے اللہ دے کیسے دل پیارے اللہ فرمان دے میں ولیکن اللہ حبب علیکم العیمان وزیر نہو فی قلوب کم وکر رہ علیکم الکفر والفسوق والعسیان علائق ومراشد اے امنا دیلان دے اندر اللہ نے محبت پا دیتی اے امنا دیلان دے اندر اللہ نے ایمان مزیر کر دیتا اے او دل نبی علی اسلام دے صحاب دے جنہ دے دیلان ایمان مزیر کر دیتا ایمان پخت کر دیتا اس حینت بنا دیتی فرمایا کفر نو نا فرما مینو نا پسند کر دیتا اے اولائی قوم راشد دون اور قرآن میرے پیغمدر اسلام دے صحاب دی ہدایت گوائی دے رہے آئے اللہ فرما دے لوگ بکواس کر دے نیتے کرن قرآن گوائیاں دے رہے اولائی قوم زمیم اسلام اور حدیث اندر ایدی تشریح موجود ہے نبی علیہ السلام دیکھو مختلف جگہ تو مہمان آیا کر دے ایک دن میرے پیغمبر اسلام دی خدمت دے اندر ایک مہمان آجند آئے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اپنی ازواج متحران امہات المومنین ورسنیہ پیجے ہے اے کسی دے کار کھانا تے مہمان نوں کھانا کھلا دیتا جائے لیکن ہر کروں جو آم مل دے سونے کر کھانو کوئی سیہ نہیں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر اعلان کر دے میں آ میرا مہمانیں کونے میرا یار آج اس مہمان دیاں مہمان وازیاں کریں حضرت ابو تلہ انساری رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سونے اس عادت میرے ہی سے آم دے ہو مہمان نوں کر لے گا جا کے کار والی کلوں پوچھ دے میں نہیں اللہ والی ہے ہے کوئی کھان پیم دا سمال میرے پیغمبر علیہ السلام دا مہمان آگے آئے مسجد دا پراؤنا آگے آئے اللہ دے کار دا مہمان آگے آئے اور لوگوں اپنے اپنے مہمان دی سارے تواسوں کر دے ہو اپنے اپنے مہمان دی سارے خدمت کر دے ہو رب دے مہمان دی خدمت دا آپ نہیں سوابے رب دے مہمان دی خدمت دا آپ نہیں حجرے کہیں لگی اللہ والی ہے کارم در تیسے کوئی نہیں چاند ٹکڑے میں جڑے بچے واسطے سمال کے رکھے میں پاہویں اپنے بالان دے پیٹم در پال ہے پاہویں پیغمبر علیہ السلام دے مہمان نوں کھلال ہے کہیں لگے نہیں اللہ والی ہے اپنے بچے آم دی خیرے اشیوی پوک برداشت کر لوانگے اپنے بچے آم دی پوک برداشت کر لوانگے پر مہبوب دے کلے پراؤنے نوں کھکیاں نہیں رہن دےنا تو کھانا تیار کر دیوہ بال گئی مہمان نے شرار تے کر نئی ہے کہ کاروالے بھی کھانا کھان تے بہام دے مال دیوہ بج آدنے اون دیوہ بج جمد ہے اینج میں سوس کرام دے میں جیویں اشیوی کھانا کھانے تے سارا کھانا مہمان گے کر دیتا ہے مہمان کھانا کھا کے راج جمد ہے راد گدریئے فجر دی نمات واسطے میرے پیغمبر الاسلام دے صحابی مسجد اندر گئے نبی الاسلام فیند یہیں میرے پیغمبر مشکرہ فیندے میں اللہ دے پاک پیغمبر الاسلام خوش ہو جاندے میں نبی دے صحابہ بھی مبارکہ دے رہے میں آجے مسیح تے نہیں والے مبارکہ مل لگ بئیان نبی الاسلام دے خدمت اندر پیس ہوئے اللہ دے نبی جی کادیاں مبارکہ دے رہے ہو آپ فرماں دے میں ابو تلہا راد جیڑا تو عمل کیتا ہے رب نوے ناپ سامدھا ہے اللہ نے تیرے مسجد وی آن تو پیلو ہی میرے تے وی نازل فرما دیتی ہے اور قرآن کی اعلان کر رہے ہیں وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَلْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَانْسَاكْ وَمْعِيُوْكَ سُحَنْ نَفْسِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُمْ اے او ایت مبارکہ جو نبی علیہ السلام دے سیابی اور سیابیہ دے باری اللہ پاک میں نازل فرمائیے کہ اوہ لوگ نے جیڑے دجیانو آپ نے نفس دے ترجی دن والے میں آپ تنگی پرداشت کیتی ہے پوکھ پرداشت کیتی ہے اور نبی پاک دے مہمان نور جایا ہے سونیاں اعلان کر دے میں ناتے راضی ہو گیا انہوں کامیاب کر دیتا ہے رات میرے پیغمبر اللہ اسلام دے سیابیہ دا اے ایمانیں صدقے قربان جامان اللہ فرمائم دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے وَاِذَا كِلَا لَهُمْ آمِنُ کَمَا آمَنَ النَّاسِ وَا لوگو ایمان اجدہ لے آؤ جیویں دا اے نا لوکا نے ایمان لے آمد ہے اور اے نا لوگا تو مراد کون نے نبی الاسلام نے جدو اللہ دی توحیطہ اعلان کیتا ہے کنہ لوگا نے کلمہ پڑے ہے اور لوگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اممہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر حضرت عثمان دیکھر میرے پیغمبر اللہ السلام دے صحابی اور صحابی آد جیڑے اس وقت موجود نے رب العالمین فرمان دے سونے آئیں نا کافرانو کہہ دو ایمان لے انہیں اینا لوگاورگا ایمان لے ہو کافران کو بکواس کی تھی کیسی ایمان انجلی آئیے جو میں دا معجلہ بیوکوفہ لے ہم دے آسمانہ تو واسم دیئے علا انہم ہم صفحہ ولیکلہ یا لمون محبوب اینا دا مو توڑ کے جواب دے ہو بیوکوف اے نے اینا نو اکل ہی کوئی نہیں پیغمبر علیہ السلام دے صحاب با دی بڑی عصت ہے بڑا مقام ہے رات آخری گل کریے بعض لوگ بڑے اطراض کر دیں پہلو اینجسن بعد امدر اینجسن اور ایک گل مقدیم کہیے نبی علیہ السلام دے صحاب با نبی دے او یار نے اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا ہے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے علامہ موجود نے سیغ راسق شاہ موجود نے انساء اللہ تعیید کرنگے اور لوگوں پیغمبر دے صحاب با دی غلطی نوی میرے رب نے معاف فرما دیتا ہے مثال دے تو دو مثالہ دے کے میں اجازت چاننا میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی میں صدق قربان جاہوں حضرت حاتم بن عبی بلدہ رسی اللہ خودالنو میرے پیغمبر نے مکہ تے چڑھائیدہ ارادہ کر لیا ہے اور اس معاملے نوخفیہ رکھن دا کے ہے امدہ نے خات لکھ دیتا ہے اس نیت اراد دینا تمام صحابہ دے ترہی استدار موجود نے میرا کوئی نہیں چلو انہوں نے نیکی کرنا فتح دے تے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اوہ تے ہونی ہونی ہے میرے بچے انہوں نے خیال کرنگے اور اوہی رکھا جو شایع یاسین ساجہ صاحب سنا رہا ہے سننا عورت کو لوں پھڑے آ اے حاتم بن عبی بلتہ نے لکھے آئے جنہوں رکھا میرے پیغمبر اسلام نے خدمت و جمد ہے اللہ دے پیغمبر اسلام نے پڑے آئے تے لے حاتم بن عبی بلتہ دانا لکھے آئے میرے عمر فروغ رضی اللہ خود میں تلوار کھچ لئی ہے سونیاں یادر کرو نئے اس منافق دی گردن اڑا دیا میرے پیغمبر فرماندنے خبردار عمر تینونی بدار اے حاتم بن عبی بلتہ سچ کہہ رہے ہیں جہاں انہیں بیان دیتا ہے اے اپنے بیان وجہ سچا ہے تے نالے حاتم بن عبی بلتہ او میرا صحابی ہے انہوں شاہدہ بدرن والہ دیبیا اے بدر ویچویں شریک رہے ہیں اے ہدیبیا ویچویں شریک رہے ہیں ہدیبیاں والے اندبارے اللہ نے قرآن چاہ دیتا ہے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اور بدر والے اندبارے میرے اللہ نے فرما دیتا ہے نبی الاسلام دی پیاری حدیثیں اللہ نے بدر والے اندبارے چاہ دیتا ہے اور فرمایا وَعَلَمُونَ اَمْ نَمَا قَدْ غَفَارُ تُوْلَا کُمْ اللہ سوالجلال فرما دے میں اے میرے پیغمبر تے پیغمبر دے شیابیو جان لے وہ اللہ نے دواردے گناہ وانو معافی کر چھڑے آئے سہی مسلمم درویتے اَنَّا آبَدَنْ لِخَا دے مِن جَا رَسُولُ اللَّ سَلَ یا شکو ہاتے با حاتم بن عبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عن دا غلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک امدر حاضر ہوں دے اپنے مال حاتم بن عبی بلتا دی شکید کر دے تِن حالکن دے لَا یاد خُلَنَّا حَاتِ بُلْنَار اللہ دے نبی جی حاتم بن عبی بلتا تے جہنم جا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرما مدینے کسابتا لا یاد خُلوہا تُو چُوٹ بولنے اوہ کدیوی جہنم جنہیں جائے گا اِنَّا ہُو سَحِدَا بَدْرَن وَلْحُدَيْبِيَا اِسْوَاسْتِے کہ میرا حاتم بن عبی بلتا میرا اوہ یارے جیڑا بدر ویچ بھی اے حاضر ہویا تے حدیبیا ویچ بھی حاضر ہویا آخری بات سُن لَو غضوہِ تبوگتے میرے پیغمبر اسلام سے حابانو لے کے جلے گئے چاند صحابہ پیچھے رہ گئے نبی الاسلام واپس آئے تے آکے کہیاں نے بہانے بنا لے تین صحابی نے حضرتِ قابِ مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ حلال بن نومیہ مرارہ بے ربی اِنہ سچ بولیا سونیا اہمِ سُسْتِ نل پیچھے رہ گئے میرے پیغمبر اسلام فرما میرے میری مجلس تو چلے جاؤ تو اٹھے مطلق اللہ ہی فیصلہ کرے گا حتہ یاک دے اللہ حفیقہ یا تو رب کوئی فیصلہ کرے گا پھر میں بکھاں گا کی کرنا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام دے صحابی بیان کر دائے پنجار راتاں سی پریشان رہے نبی الاسلام بھی نہیں بول دے پیغمبر دے صحابہ بھی نہیں بول دے ایسا بائی کارڈ کی تائے اسلام کے انہیں دے مو پھیر دے مدے میں راک کار اندر ماں پے نہ بولن اے کاروی توڑی بیوی مو پر تال ہے جین دا مسا مکجم دے یہ دے تے جگہن دے پیر نراد ہو جان جگہن دے پیر دے صحابہ نراد ہو جان ہو جائے تے کدھر جائے آمدین مرارہ بھی کر بیٹھے رو رو کے رات دن گدار دم دے حلال بھی کر بے کے رو رو کے زندگی گدار رہنے میرے امدر تھوڑا حوصلہ موجود ہے میں نمازہ مسیح تے آکے پڑنا میں رستے امدر بھی پھیرنا میں جدو مسجد امدرم دا اللہ دے پاک پیمبل اسلام تشریف فرما ہوں دے میں اسلام کہیں دا میں بو چہرہ پھیر لیں دے میں نماز شروع کر دا کونکھیاں نلویں دا اللہ دے نبی میرے والوے خرہ ہوں دے بر جدو میں ویں دا اپنا رخ پر تا لیں دے چالی راتا انج گدر گئیاں فرما ہم نے چالیاں دینا تو میں ایک دن اپنے چچا داد دا اللہ کو باد وچنے ہیں اللہ دے نبی دا حکم پیلویں ہم نے اس طرح میں باہر آ گیا وہ سامدے لاکے دا کسان ملے ہیں وہ نے منو رکا دیتا ہے وہ سامدے باسا نے لکھے ہیں کہا منو پتا چلے ہیں تیرہ نبی تیرے تنراد ہو گیا ہے صحابہ تیر تنراد ہو گیا ہے میں پڑے آ لکھے آ بند ہے اے نہ تیری قدر نہیں کیتی میرے کولا جا میں وزارت بھی دے آنگا میں مال بھی دے آنگا ہم نے اکھا چوان شدن بے ایک ہور امتحان پہ گیا ہے روکا پاڑ گیا گندر شدے ہے کہا گیا تے میرے پیغمبر دا دراجند ہے حلال امیہ تے مرارہ دیو بیویو اپنے خاندہ تو علیت کی اختیار کر لو وہ نہ جا کے نبی لے شام کو نہ پوچھے اللہ دے نبی تلاکہ نہیں لئیے فرمایا تلاکہ نہ لو پر امنا نل بولنا کوئی نہیں کار بیوی نہیں بول دی بار یار نہیں بول دے رشتے دار نہیں بول دے نبی لے شام در آدنے آمدنے دس راتہ اور گدر گئیا پنجار راتہ گدر گئیا ایک دن میں انہا پریشان ہویا امنا دکھی ہویا میرا جی کرے پہار تو چھلانگ لگا کے موت نو گلے لگانا اپنے مقام دی چھتے چڑ گیا ایسے پریشانی دی امدر ایدرو میرے پیغمبر لے شام تے ویعا جم دیئے وَعَلَى السَّلَاشَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْزُوا بِمَعَرَا حُبَتْ وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ عَلْفُسُونَ وَسَنُّوا اللَّهَ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيِّ سُمَّتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ میرے اللہ فرماندنے سونے اور تین بندے جڑے پیچھے رہ گن میرا بڑیوں نا دیوی توبہ قبول کر لئیے اور نبی علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا آمدنے سارے میرے یار میں نودہ سنائے ایک پروانہ تیسلہ پہار دیکھ لو گئے وعدہ دین لگ پی آ اے کام مرارا حلال خوش ہو جاؤ اللہ نے توڑی توبہ قبول فرما لئیے میرے برادر صحابہ کوئی غلطی بھی کر جان اے اللہ نے انہ دی غلطی نو ہی معاف کر دیتا ہے نیاں مہرانہ اونا لوگ ہیں تو جڑے آج بھی میرے پیغمدر دے صحابہ دے بارے ترہ ترہ دیاں بولیاں بول دے میں اے آو میرے پیغمدر الاسلام دا سچا فرمان سن لو لا تصبوہ صحابی فلوانہ اہدکم انفقہ مسلہ او دن صحابہ ما بالگا مدہ اہدہم ولا نصیفہ لوگوں میرے صحابہ نو گالیاں نہ دے آجیں تو آلے چوں اگر کوئی عود پہار جنہ سونا بھی خرچ کر دیں میرے نبی دے صحابی دیں ایک ٹوپہ یا عددہ ٹوپہ جاؤں خرچ کرندہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور میرے پیغمبر فرمان نے میرے تو بات اے نانو تنقیدہ نشانہ نہ بنایا جے بلکہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابہ دے نقصے قدم دے چلو گے اہتادائی تم حدیت یافتہ ہو جاؤ گے پیغمبر دے صحابہ دی مخالفت کرو گے کمرا ہو جاؤ گے میرے پاتھ پیغمبر اسلام نے فرمایا بنی سعید بطر فرکے بڑے میری امد اتیتر بن گے سارے جنم ججان گے ایک جنتی ہے او کیڑا جنتی ہے مانا علیہ و اصحابی کہہ دو سبحان اللہ ایک گروہ جنتی ہے کیڑا مانا علیہ و اصحابی او جماعت او گروہ گیڑا میرے طریقے تے چلے گا تے میرے سہا پاتے طریقے تے چلے گا اللہ کو انہوں دعا ہے اللہ پاک سنو نبی علیہ السلام دے صحابہ دا سچا تابعہ دار بنائے اللہ پاک انہوں دے نقص قدم تے چلائے و آخر دعوانان الحمدللہ